بٹالہ کلونی پولیس باپ کو قتل کرنے والی ملزمہ علینا کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے لائی تو اس کے چہرے پر ندامت کے کوئی آثار نہ تھے اس کی مقامی مجسٹریٹ نجیب اللہ خان کی عدالت میں پیشی ہوئی تو ملزمہ نے قرار جرم کیا مجسٹریٹ کو جیج صاحب کہہ کر بھی بلایا اور مقدمے میں نامزد ساتھی ملزم اور مبینہ دوست کو بچانے کی کوشش بھی کی عدالت نے پولیس کے ابتدائی تفتیشی ریپورٹ اور ملزمہ کے بیان کے بعد اسے چودہ دن کے جوڈیشل ریمان پر بچوں کی جیل بھیجوا دیا کم عمری کا فائدہ تو ملا مگر جیل جانے کے حکم کے بعد عدالت سے واپسی پر قدم بوجھل محسوس ہوئے کم سن ملزمہ کو شاید محسوس ہو گیا تھا کہ شفقت سے بھرے باپ کو تو قتل کر دیا اب آنسو کون پونچے گا ماں کی ممتہ بھی قانون کے آگے بے بس ہو گئی اور جیل کی کوٹری میں ہوں گی تو صرف یادیں اور پچتاوے